کیا ہوا جعوید بھائی؟ کیوں پریشان ہے؟ میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ یہ بل دیکھ رہی ہیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی گھر نہیں فیکٹری چلا رہا ہوں یہ صرف جعوید بھائی کی نہیں ملک کے ہر عام آدمی کی کہانی ہے جعوید بھائی کی اگز 2018 میں تنخواہ 25,000 روپے تھی تبدیلی سرکار میں معاشی ترقی کے لحاظ سے ان کی تنخواہ 10 فیصد بڑھ کر 27,000 ہو چکی ہے مگر ان تین سال میں بچھلی کی قیمت میں 60 فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی پہلے 2,000 روپے بلاتا تھا اب وہ 32,000 روپے ہو چکا ہے اسی طرح گیس کی قیمت تقریباً 1,500 فیصد بڑی ہے اور گیس کا بل 3 سال پہلے 400 روپے آیا کرتا تھا اب 600 روپے کا بلاتا ہے 2019 میں 45 روپے کلو ملنے والی چینی اب 110 فیصد اضافہ ہوا ہے چکی کا آتا 3 سال پہلے 50 روپے کلو تھا جو اب 80 روپے کلو ہو چکا ہے گھی اور تیل کی قیمت بھی 100 فیصد سے زائد بڑی ہے 160-70 روپے کلو ملنے والا تیل گھی اب 340 تک کا ہو گیا ہے چاول دال کی قیمتوں کا بھی یہی حال ہے صرف بل اور کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ نہیں ہوا آفیس یا کہیں بھی سفر کرنے کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں کیونکہ اگست 2018 میں پیٹرل 95 روپے فی لیٹر ملتا تھا جو اب 127 روپے کا ہو گیا ہے یعنی عام آدمی کی عام دن میں تو کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا لیکن اخراجات میں کمر تھوڑ اضافہ ہو چکا ہے